جو بات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا وہی ہے اسلام میں امن کا تصور کونسپٹ آف پیس ان اسلام اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے اور اس عنوان پر میں روشنی دالوں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے کہ اس عنوان کے ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک ایسے دین کے تعلق سے ایک ایسے مذہب یا ریلیجن کے تعلق سے جس کا نام ہی اسلام ہے جس کا عرض ہوتا ہے شانتی پیس مطلب دیکھئے کسی بھی چیز کی شروعات یا کسی بھی چیز کا نام یا اس کی ابتدا سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ بھاپ لیتے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے جس دین کا نام ہی امن ہے شانتی ہے پیس ہے تو یہ چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس میں تصور کیا بیان کیا جائے کیونکہ نام خود واضح کر رہا ہے کہ کیا تصور ہے اسلام میں امن کا کہ اس دین کا نام ہی شانتی اور اسلام میں امن ہے ظاہر سی بات ہے جس دین کا نام ہی شانتی اور امن ہے اس میں کتنا زبردست اور کتنا مضبوط تصور ہوں گا یہ بات اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن ہوتا ہے ایسا کبھی کبار کہ کچھ باتیں جب تک واضح نہ کی جائے کلیرلی ایکسپلین نہ کی جائے لوگ سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو اور بالخصوص ایک ایسے دور میں جس دور میں اسلام کی خلاف اور مسلمانوں کی خلاف کنٹینیوسلی سسٹیمیٹیکلی ایک پروپاگینڈا ایک سازش جسو کہوں گا ہم زبان میں کی جا رہی ہے تاکہ بتایا جائے کہ نہیں 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 یہ راستہ امن کا نہیں ہے یہ راستہ پیس کا نہیں ہے اس دین کی تعلیمات امن اور شانتی کی نہیں ہے یہ دین دنیا میں جو ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کے ماننے والے ظالم ہوتے ہیں یہ اپنی عورتوں کو ان کی حقوق رائٹس نہیں دیتے ہیں ایڈیوکیشن میں یہ لوگ بیکپورڈ ہوتے ہیں اور پھر جدی زمانے کا ایک نیا ٹائٹل بھی دے دیا گیا اتنے سارے تو تھے ہی کہ ظالم ہوتے ہیں بیکپورڈ ہوتے ہیں این ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں عورتوں کو ظلم کرتے ہیں ان کے رائٹس نہیں دیتے ہیں تو وہاں ایک کے بعد ایک سسٹمیٹیکلی ٹائٹلز پر ٹائٹلز ہمیں ملتے گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں کھڑے ہو کر یہ ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام میں شانتی کا کیا تصور ہے اسلام میں شانتی کا کیا مہاتو ہے کونسپٹ کیا ہے پیس کا اسلام میں آمن کا کیا تصور ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگر ہم لوگ اس پیغام کو اسلام کا جو آمن کا پیغام ہے اخواہ میں عالم تک پہنچاتے رہتے جو ہمارا فریضہ اور کام تھا تو شاید ہمیں اس چیز کے وضعات کے ضرورت نہیں ہوتی اور جب کوئی آدمی مسلمان اسلام کے نام پہ کوئی غلط کام کرتا تو دنیا کہتی کہ یہ چھوڑو یار کچھ دوسری بات کرو یہ نہیں ہو سکتا اس پہ ہم کوئی یقین ہی نہیں ہیں یہ بات ہی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کسی مذہب کا اگر نام ہی شانتی ہو تو وہ دہشت کی تعلیم کیسے دیں گا اور مسلم یا مسلمان جو آمن کو ماننے والا ہے جو جب ملتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے گریٹ کرتے ہیں تو کیا گریٹ کرتے ہیں جب میں آپ سے ملتا ہوں آپ مجھ سے ملتے تو کیا گریٹ کرتے ہیں آج کتنے لوگوں کو مار کیا ہے کتنوں کو تھپڑ مارا آج تم نے عورتوں پہ ظلم کر کے تو آئے ہونا آج بہت خوب بہت اچھا کام کیا اور کتنوں کو مارا اوہ ختل کر کیا بہت اچھا کام کیا آج تو تم نے یہ ڈسکشن ہوتا ہے جو قوم جب ملتی ہے تو جس کی گریٹنگس ہے السلام علیکم تم پر شانتی ہو پیس بی اپن یو اس قوم کے تعلق سے کھا جا رہے دہشت گردے تاجب کی بات ہے مطلب یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آئس کریم کا لیبل لگا کرے چیز دے گا اور اس کے اندر آپ کو کوئلے رکھی دے دی گا جلے ہو تو آپ کہیں گے آنک کا انگارہ دے دی اپنے آئس کریم کے نام پر تو بہت غلط ہوا مطلب چیز کچھ اور ہے آئس کریم مطلب تھنڈی چیز کا وعدہ ہو رہا اندر گرم نکل رہا تھا آپ تاجب کریں گے نا تو حالت یہی ہو رہا ہے کہ اسلام نہیں 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 یہ تو مذہب جو ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے مسلم یہ لوگ تو جو ہے بڑے ظالم اور جابر ہوتے جاہل ہوتے عورتوں کو حق نہیں دیتے اور ٹیررس بھی ہوتے ہیں ٹھیک اگر سب نہیں تو اکثر ان میں ہوتے اور ٹیررس تو پورے یہی ہوتے ہیں مختلف الخاب مختلف ٹائٹل سے ایک کے بعد ہمیں لوگوں نے نوازا اور افسوس کی بات ہے ہم ریپلائی نہیں کر پائے ہم جواب نہیں دے پائے کیونکہ سسٹیمیٹیکلی جس میڈیا سے وہ ہم تک پہنچے یا لوگوں تک پہنچے اس میڈیا میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا تو وضاحت جو بھی گئی بہت چھوٹی تھی پروپگینڈا جو ہم بہت بڑا تھا یادر کی تو یہ بہت ضروری یادر کی کہ ہم چیزوں کو سمجھے تو آئیے امن کسے کہتے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں امن کو جو ڈیفائن کیا گیا اس کی تعریف کی گئے وہ یہ ہے امن کا معنی ہوتا ہے خوف کی اور دشمنی کی کمی یا خوف اور دشمنی کا نہ ہونا اسے امن کہتے ہیں مثلا جس جگہ جس سماج میں جس ملک میں جس جگہ اگر خوف نہیں ہے مطلب لوگ آرام سے رہتے ہیں بغیر درے کے اور جس جگہ دشمنی نہیں پائے جاتی یا کم پائے جاتی ہے خوف یا تو نہیں پائے جاتا ہے یا تو کم پائے جاتا ہے یا دشمنی نہیں پائے جاتی ہے یا کم پائے جاتی ہے ایسے حالات کو ایسے سچویشن کو کہتے ہیں کہ امن والے حالاتیں پیس فل سچویشن ہیں یہ ہے تعریف امن کی یادر کی امن سکون چین کچھ بھی کہ لیجی بہت سارے زبانوں میں شانتی پیس یہ انسانی سماج کا ایک جسو کہیں گے سب سے اہم شعبہ ہے یادر کی کیوں اس لیے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اسی کے لیے کرتا ہے دیکھئے لوگ کماتے ہیں کیوں سکون کی زندگی گزارے دلی سکون ہو محول میں سکون ہو آپ لوگ گھومنے پھرنے جاتے کیوں اتمنان حاصل کرنے سکون حاصل کرنے ٹھیک ہے تو گویا انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے شانتی حاصل کرنے کے لیے پیس حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے یادر کی تو اس لیے پیس ایک بہت اہم کانسپٹ ہے یادر کی کسی بھی سماج میں کسی بھی سوسائٹی میں جائیے پیس بہت امپورٹن ہوتا ہے اگر امن کو ہم تقسیم کرے تو دو خسم کے امن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اندرونیم اور ایک ہوتا ہے بیرونیم انٹرنل پیس اور ایکسٹرنل پیس اور دونوں ملکے ایکچولی پیس بنتا ہے مطلب امن اگر ہم کہے کسی سماج میں ہے تو لوگ اندر سے بھی مطمئن ہیں اور باہر کے حالات بھی امن و امان والے اس کو کہیں گی حقیقت میں ایک پیس کل امن و امان والا سماج یا ملک اگر انسان دل سے مطمئن ہو لیکن سماج میں اشانتی یا جس کو بلیں گے فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ اندر کی جو اتمنان ہے وہ فائدہ نہیں دیں گا اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا اور سورہ خورائش سورہ نمبر 106 آیت نمبر 40 فرمایا اللہ ذی اطعامہ من جون و آمنہ من خوف ہم نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا تو گویا امن آس پاس سراؤنڈنگ کے اندر پیس کل اگر انوائرمنٹ ہو بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے کہ اس کے بغیر اگر اندر سے انسان مطمئن و خوش ہو تو فائدہ نہیں ہوں گا اس لئے کہ باہر فتنہ مچا ہے فساد مچا ہے اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بیرونی جو ہوتے ہیں امن وہ بھی بہت ضروری ہے کیوں اس لئے کہ اگر بیرونی امن نہیں ہوں گا تو اندرونی امن فائدہ نہیں دیں گا لیکن اندرونی امن قلب کا سکون دل کا اتمنان یہ بھی بہت ضروری ہے اس لئے کہ ہم لوگ اکثریت ہم میں سے دنیا کے جن ممالک میں بستی ہے وہ امن والے ہیں لیکن ہم پھر بھی بے سکون ہیں بے چین ہیں آج کسی بھی انسان سے پوچھی کہ آپ مطمئن ہیں وہ کہیں گا نہیں میں بے سکون ہوں بے چین ہوں پیسہ ہے لیکن نین نہیں آتی ٹھیک ہے تو بے سکون ہے کیوں اس لئے کہ اندرونی سکون تب ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان کچھ بنیادی سوالات جو اس کے فطرت میں اٹھتے ان کا جواب نہ دے تب تب وہ بے سکون ہوتا ہے وہ کیا کیا سوالات ہیں ایسے سوالات جن کی تلاش کے لئے بڑے بڑے لوگ نکلے مختلف مذہب بنے مختلف راستوں پر لوگ چلے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے کیوں آئے مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے ایسے سوالات کی تلاش میں لوگ نکل پڑے تاکہ اندرونی امن انٹرنل پیس وہ گین کر سکے جس کے لئے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑی شخصیات ان کے نام اور بڑے بڑے مذہب جو ہے وجود میں آئے کیونکہ وہ یہ چیز کی تلاش کر رہے تھے کہ باہر تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اندر سے وہ پریشان تھے تو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو بیرونی امن اور اندرونی امن دونوں مل کر حقیقت میں امن بنتا ہے لیکن اندرونی امن دل کا اتمنان ٹھیک ہے یہ ایک بیچ کا کام کرتا ہے جس کے اوپر باہری امن کا سمل لیجئے درخت لگتا ہے یاد رکی ایک عام الفاظ میں اگر سمجھاؤں گا تو یہ ہے یاد رکی پیس کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے اگر ہم بات کرے کہ اسلام میں کیا اہمیت ہے امن کی تو میں سمجھتا ہوں اس مذہب کا نام اس دین کا نام اس چیز کی وضاحت اور ترجمانی کر رہا ہے کہ کتنا امپورٹنس ہے اسلام میں اہمیت ہے امن کی کہ اس کا معنی شانتی اور پیس ہی ہوتا ہے اسلام کا معنی اور اسلام کیوں اتنا امپورٹنس دیتا ہے شانتی کو اور پیس کو اور امن کو کیوں اتنا امپورٹنس دیتا ہے اگر اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے تو میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اسلام جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے سمجھ رہا ہے توہید نماز روزہ زکاة حج فرائز جس کو بلنگا ہے حکمات یہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ سماج میں امن و امان نہ ہو سمجھ رہا ہے اگر سماج میں فتنہ اور فساد ہو تو کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے مسجد جا سکتا ہے جماعت بنا سکتا ہے نہیں روزہ رکھ سکتا ہے نہیں زکاة دے سکتا ہے نہیں حج کو جائیں گا نہیں ہے نا اتمنان نہیں ہوں گا تو اسلام اس لئے اتنا امن کو اہمیت دیتا ہے کہ اس کے بغیر اسلام جو احکامات دیتا ہے اس پر عملی نہیں ہو سکتا ہے دوسرا اسلام جو چاہتا ہے انسانوں سے اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے تعلیم حاصل کرے اخلاق اپنے بنائے لوگوں سے اچھا سلوک کرے پڑھوں سے اچھا سلوک کرے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب امن و ارمان ہو سماج کے اندر تب ہی تو یہ سارا حکامت پر امن ہو سکتا ہے تو اسلام میں امن کا بہت واضح بہت کلیر تصور ہے یاد رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن کو اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا کہ امن کے لیے ایک طرفہ فیصلے بھی آپ نے کر لیے ون سائیڈیڈ آپ نے دیسیجنس لے لیے مثال تمہیں آپ کو سولے ہدیبیا سولے ہدیبیا میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانا چاہتے ہیں مشرقینے کا یہ سال نہیں اگلے سال آنا اور وہ بھی کچھ معاہدہ ہوں گا پہلے جب معاہدہ ہوا تو کچھ کنڈیشنس شرائط ایسے لگے جو ون سائیڈ تھے بالکل صحابہ میں سے کچھ صحابہ کہہ رہے تھے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ون سائیڈیڈ جو ہے بات کو خبول کیا اس وجہ سے کہ امن خائم ہوں گا اور امن خائم ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے جو اسلام چاہتا اور الحمدللہ سولے ہدیبیا کے بعد پھر بادشاہوں کو خطوط لیٹرز پہنچے اس کے بعد اسلام کا ایک دور دور آگیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو اتنا پسند کیا کہ ون سائیڈیڈ آپ نے کہا کہ اگر ایک طرفہ بھی معاہدہ آئے تو میں کروں گا امن اگر خائم ہوتا اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسے چیز بتائیے جس سے میرے دنیا کے معاملات سب سدر جائیں دنیا کے معاملات برابر ہو جائیں ٹھیک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس صحابی سے کہا تو پھر تم غصہ مت کرو کیا پوچھ رہا ہے سائل سوال کرنے والے کوشنوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ایک طریقہ بتا دیجئے کہ میرے دنیا کے معاملات درست ہو جائیں تو کہا تم غصہ مت کرنا تو اسلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی امن اور شانتی کو کہ جو امن اور شانتی کے خلاف جو چیز ہو سکتی ہے جس سے مکمل طور سے ایک انسان اور سماج کا امن اور شانتی چھن جاتی ہے وہ غصہ ہے کہا اس سے دور رہنا غصہ مت کرنا صحیح مسلم کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سامنے آ جائے اور اللہ سے امن اور امان کی دعا کیا کرو سمجھ رہا ہے بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کو پہچانا اور اس کی تعلیم دی یاد رکھی اور ایسی تعلیم دی اتنی پریکٹیکل تعلیم دی اتنی پریکٹیکل تعلیم دی کہ میں کہتا ہوں کہ اگر امن اور امان کو کسی کو دیکھنا ہے کہ افراد میں کیسے خائم ہو ملکوں میں کیسے خائم ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھئے ریالیسٹک جس کو لائف کہتے ہیں حقیقی زندگی میں امن کیسے خائم ہوتا ہے سماج میں آپ ان کی زندگی سے مطالعہ کر سکتے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے امن والے تھے ایک طرفہ فیصلہ بلی امن کے لیے آج لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی اور ایسی تھی جس کے وجہ سے مسلمان اتنے بگڑے ہوئے اتنے غصے والے اتنے زیادہ متشدد اتنے ایکسٹرمسٹ اور اس طرح سے بھی آخر دہشتگرد اور ٹیرسٹ ہوتے ہیں تو ہمیں اس تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھنے کی زورت ہے تو میں یہاں لوگوں سے گزارش کروں گا یہاں جو بھی لوگ ہیں مسلم ہیں غیر مسلم ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شانتی کے اس پیغام کو جو اسلام دیتا ہے امن کے اس میسیج کو ہم سب سے پہلے پڑے پڑھ کر اس کو پہنچائے ان لوگوں تک جو نہیں جانتے اور مسلمانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اس میسیج کو اس امن کے پیغام کو اسلام کے سمجھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجا اور اس میسیج کو انسانیت میں عام کیجئے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حالہ اور بگڑ سکتے ہیں اور بہت سارے الزام اسلام پر قرآن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکتے ہیں یادرگی اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے آئیے ہم آگے چلتے ہیں